اسلام علیکم ناظرین حضن خالد آپ کو خوش آمدید کہتا ہے آج نیوز ایچ ٹی میں ناظرین دوزار بیس کا یہ آخری دن ہے اکتیس سسمبر اور دوزار اکیس ہمارے ساتھ ہوگا انشاءاللہ کل کا جو دن ہوگا وہ دوزار اکیس کا ہوگا فرس آف جنوری اگر ہم دوزار بیس کو جنوری سے اس کا آغاز جب ہوا اور دوزار بیس کا انیالیسس کریں ایک تذیہ کریں تو جنوری سے ہم نے دیکھا کہ جنوری سے کوویڈ نائنٹین کے ایک وبا سامنے آئی اور پوری دنیا میں اس کوویڈ نائنٹین نے معیشت کو ہلایا لوگوں کی لوگوں کے کاروباروں کو ہلایا لوگوں کی سیاست کو ہلایا اور پورے ملکوں کی معیشت کو بھی ہلایا جنوری سے آغاز ہوا کوویڈ نائنٹین کو اس طرح سے سیریس نہیں لیا گیا جس طرح سے لینا چاہیے تھا چائنہ میں یہ جو کوویڈ نائنٹین کی وبا تھی یہ نومبر سے شروع ہوئی لیکن دنیا میں پھیلتے پھیلتے اس کو جنوری تک کٹ وقت لگا اگر ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں پوری دنیا کا ایک سوپر پاور ہے سب سے بڑا ایک ملک جس کو تصور کیا جاتا ہے وہ امریکہ ہے وہاں پر بھی کوویڈ نائنٹین کو فروری تک تو سیریس لیا ہی نہیں گیا اور جو ان کے صدر تھے صدر ٹرمپ انہوں نے اس کو کوویڈ نائنٹین کی دو تین میٹنگز کے بعد بھی اس کو سیریس نہیں لیا اور نہ انہوں نے لاک ٹاؤن لگایا نہ انہوں نے کوئی پروکوشنز دی نہ انہوں نے کوئی ایس اوپیز دیئے کہ جس پر عوام کو عمل درامت کرایا جا سکے فروری کے مہینے میں اس کی ایک وبا تیزی سے پھیلی امریکہ میں چائنہ میں آسٹریلیا میں برطانیہ میں فرانس میں اور جتنے بڑے بڑے ممالک تھے بھارت میں پاکستان میں اور جب مارچ تک آتے آتے یہ جو دوزار بیس تھا یہ اس سال میں تبدیل ہوا جس میں ہم ہماری جو زندگیاں ہیں وہ بدلیں مارچ تک آتے آتے دوزار بیس نے ہماری زندگی کو اس طرح سے بدلا کہ ابھی تک اس سے سنبھلنا مشکل ہو رہا ہے مارچ میں پاکستان میں اگر ہم بات کریں عمران خان صاحب جو ہمارے وزیلی آزم ہیں انہوں نے ہمارے سکولز یونیورسٹیز کالجز کو بند کرنے کا اعلان کیا اور ایک ایک بلڈ اپ کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ ہم ایک ان ڈی اینڈ ہم لوگ ٹاؤن کی طرف جائیں مارچ کے مہینے میں تیزی سے کیسز پھیلے لوگوں کی امباد ہوئیں چائنہ میں جو ہمارے چائنہ میں جو لوگ تھے جو کووی نائنٹین سے آگے آلریڈی اس سے لڑ رہے تھے وہاں پر امباد کا سسلہ بڑھتا جا رہا تھا لیکن دوسری جانب جو دوسرے ممالک تھے امریکہ میں اس کا بڑا برا اثر پڑا امریکہ میں اتنے کیسز سامنے آئے جتنے کہ چائنہ میں بھی نہیں آئے اور اس کی جو تعداد تھی یہ دن بے دن بڑھتی گئی اور مارچ میں پاکستان میں تو کیا پوری دنیا میں لوگ ٹاؤن لگ چکا تھا اپریل کا جو مہینہ چڑھا پوری دنیا میں پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں امریکہ برطانیہ فرانس بھارت پاکستان چائنہ اور جتنے بڑے بڑے ممالک ہیں ان سب میں لوگ ٹاؤن لگ چکا تھا اور لوگ ٹاؤن بھی ایسا تھا کہ نہ ہسپتال کھلے تھے نہ کوئی گروسری سٹور کھلا تھا نہ کوئی آنے جانے کی کوئی آئی کنوینز تھی اور اس طرح کے حالات میں پوری دنیا ایک طرح جیسے رک گئی اور جب ایک دنیا میں ایک موشی حالات کے اگر اگر نظر ڈالیں گلوبل ویلیج ہے ہماری دنیا اور گلوبل ویلیج میں جب ایک دن کے لیے بھی پوری دنیا کا کاروبار رکھتا ہے اور سپیشلی امریکہ کا جب کاروبار رکھتا ہے سٹاک ایکسٹینج جب رکھتی ہے تو پوری دنیا میں وہ حالات پیدا ہوتے ہیں کہ جہاں پر کھانے کے لالے پر جاتے ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں مارچ کے بعد اپریل تک ہمارے لوک ٹاؤن لگا رہا ہے اور ہمارے زندگیاں منصال جیسے تھم گئی ہم لوگہ گھروں تک محدود رہ گئے ہماری جو نوکلیاں ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گئی ہمارے لوگوں کے کاروبار رک گئے لوگوں کے کاروبار تم گئے اور لوگوں کے کاروبار ایسے تھے کہ لوگوں کے پاس جتنی ان کی سیونگز تھی وہ اب لگنا شروع ہو چکی ہوئی تھیں کیونکہ ایسے حالات ہم لوگوں نے اب تک دیکھے نہیں تھی کہ جہاں پر ہم کاروبار نہیں کر سکتے جہاں پر ہم جاپس پر نہیں جا سکتے جام پر ہم روز مرہ کی جو روٹین ہے اس کے ساتھ ہم لوگ چل نہیں سکتے ان حالات میں ان حالات کے لیے ہمارے جو لوگ تھے وہ تیار نہیں تھے پاکستان یہ اگر بات کی جائے پاکستان میں عمران خان صاحب نے جب سکولز کالجز اور یونیورسٹیز کو بند کیا اس کو بند کرنے سے پہلے انہوں نے یہ میک شیور کیا کہ ہماری جو گندم کی جو روانگی ہے ہماری جو گندم کی جو ایک لوگوں تک جو رسائی ہے وہ ممکن رہے کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب اس طرح کا کوئی کراسیس آتا ہے تو لوگ اپنا جو سمان ہوتا ہے اپنی جو اپنے ان کے پاس جو سٹاک ہوتا ہے اس کو رکھ لیتے ہیں اپنے پاس اور جس سے ڈیمانڈ اور سپلائی کا فرق آ جاتا ہے یہ عمران خان صاحب کی جو ہماری حکومت تھی انہوں نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ انہوں نے پہلے میک شیور کیا کہ یہ جو چیزیں ہیں چاہے وہ پیٹرل ہے گندم ہے جو روز مرہ کی ضروریات ہیں وہ ہم تک پہنچیں اس کے بعد انہیں نے لاکڈاؤن کا اعلان کیا لاکڈاؤن کا جب اعلان کیا تو وہاں پر یہ حالات ہو گئے تھے کہ لوگ فوتگیوں پر جانے سے ڈرتے تھے لوگ کسی بھی گیترنگ سے ڈرتے تھے اور لوگ گھروں سے نکلنے کو ڈرتے تھے فوتگی پہ جانے سے پہلے اور فوتگی جب کوئی شخص انتقال کر جاتا تھا تو اس لیے آپ کو تھانے سے پہلے پرمیشن لینی پڑتی تھی کہ اگر ہم اس کا جنازہ کر لیں یہ حالات تھے ہمارے ملک میں اور جب اپرل اور اگلے جو مہینے گزرے اس میں ایک کریڈٹ جو ہماری عمران خان صاحب کی حکومت کو جاتا ہے کہ جہاں پر امریکہ میں اتنے برے حالات تھے بھارت میں اتنے برے حالات تھے کہ امریکہ میں کیسز دن بہ دن بڑھتے جا رہے تھے بھارت میں جو کیسز ہیں وہ بڑھتے جا رہے تھے تب پاکستان نے انیشیئیٹیو لیا کہ پاکستان نے یہ سمجھا اس ضرورت کو سمجھا کہ جو غریب ہے اس کی اس کے لیے روٹی اس کے لیے جو اس کا کاروبار ہے اس کی جو دھیاڑی دار جو طبقہ ہے اس کے لیے ہمیں کام نکالنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں لوگ ٹاؤن ختم کرنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں لوگ ٹاؤن میں نرمی کرنی بڑے گی جس کا امران خان صاحب نے بڑے ہی ایک اعلان کیا ایک ایسی ٹرم ہمارے سامنے لے کر آئے کہ جس کا آج تک دنیا میں اب استعمال ہوتا ہے وہ تھا سمارٹ لوگ ٹاؤن سمارٹ لوگ ٹاؤن جب لگایا گیا تو اس میں کافی تنقید کی گئی بلاول بھٹو کی جانب سے ہماری جو اپوزیشن جو پارٹیز ہیں شباز ٹریف صاحب کی جانب سے کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا امران خان صاحب کی حکومت کو لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا اب سمارٹ لوگ ٹاؤن میں انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے شہروں میں لوگ ٹاؤن کرنے کے بجائے شہروں کے ان حصوں کو بند کیا جہاں پر کیسز کی تعداد زیادہ تھی تاکہ ویسے جو ہماری جو ڈیلی روٹین ہے جو معاشی جو صورتحال ہے جو جو ایک روٹین ہے وہ چلتی رہے اس کے بعد سمارٹ لوگ ٹاؤن پر تنقید کے بعد جب دس پندرہ دن گزرے اور کیسز کی تعداد میں کمی ہوئی اس نے عید کا ہمارا ایک دہوار آیا جس کے لیے انہوں نے لوگ ٹاؤن میں نرمی کی اور لوگ ٹاؤن پوری طرح سے ختم کر دیا لیکن اس کا جو اثر تھا اس کا جو اوکم تھا وہ بہت ہی بھیانک تھا عید کے بعد ہماری کیسز ایسے بڑے کہ جو کسی نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیے تھے کیسز بڑے امبات ہوئیں اور اس کے بعد دوبارہ سے لوگ ٹاؤن لگا دیا گیا سمارٹ لوگ ٹاؤن جب لگا اس پر تنقید کی گئی بلاول بھٹو کی جانب سے شباز شریف صاحب کی جانب لیکن ان کو جواب دیا گیا ریزلٹ سے کہ سمارٹ لوگ ٹاؤن کا جو آخر کار جو اس کا استعمال تھا وہ آہ ہونا شروع ہوا اور سمارٹ لوگ ٹاؤن کے جو ریزلٹ سے وہ کافی اچھا آنے شروع ہو گئے کہ آہ لوگوں کی جو کاروبار تھے لوگوں کی جو جوبز تھی وہ بھی چلنا شروع ہوئی لیکن ساتھ ساتھ ان جگہوں پر لوگ ٹاؤن بھی لگایا گیا جہاں پر کیسز زیادہ تھے تو ناظرین اس کے بعد جو حالات دیکھے گئے کہ سمارٹ لوگ ٹاؤن کی وجہ سے کیسز میں کمی ہوئی اور لوگوں کی جو معاشی روانگی تھی وہ شروع ہوئی لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا لوگوں کے کاروبار شروع ہوئے لوگوں کی جوبز شروع ہوئی اور اس کے بعد ہمارے ہاں کوویڈ پر کابو پا لیا گیا جو کہ بڑی ہی حیران کن بات تھی دنیا کے لیے کہ وہ ملک جو کہ جس کو کھانے کے لالے ہیں جو کہ ورلڈ بینک پر انحصار کرتا ہے جو کہ آئی ایم ایف پر انحصار کرتا ہے کہ اپنے کرزوں کے لیے اپنی جو پاکستان کو چلانے کے لیے ہمیں جو کرزے چاہیے ہوتے ہیں ہم آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے اٹھاتے ہیں اور ان کو پھر سو سمیت واپس کرتے ہیں ایسے ملک نے کوویڈ نائنٹین جیسی وبا کو جس کو امریکہ نہیں سنبھال پایا جس کو بھارت نہیں سنبھال پایا جس کو برطانیہ نہیں سنبھال پایا جس کو فرانس تک جیسا ملک نہیں سنبھال پایا اس کو پاکستان نے سنبھالا اور جب پاکستان نے اس کو سنبھالا تو پوری دنیا حیران رہ گئی اور آج پوری دنیا میں جگہ جگہ سمارٹ لوگ ٹاؤن کی جو ٹرم ہے وہ استعمال ہوتی ہے اور اس کا جو implementation ہے اس کی جو execution ہے وہ لگایا ہماری ڈیلی روٹین تھی سیاستدادوں کی وہ بھی شروع ہی اور وہ جب شروع ہی تو پھر اس کے بعد ہمارے ہاں ایک اتحاد بنا opposition کی جو parties تیں بلاول بھٹو عشباز خریف مولانا فضل الرحمن اور اور جتنی opposition کی parties تھی وہ ساری ایک table پر بیٹھیں زرداری صاحب بیٹھے اور نوازشل صاحب کو بھی coordinate کیا گیا اس کے بعد جب یہ ساری بیٹھے ایک table پر اس کے بعد ہمارے سامنے ایک اور party جو ایک ایک اور coalition ایک اور alliance سامنے آیا جس کو پی ڈی ایم کا نام دیا گیا اب اس کا جو مقصد تھا وہ تھا عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانا وہ تھا عمران خان صاحب کی حکومت کو گرا کر elections کروانا اور دوبارہ حکومت میں آنا لیکن وہ اب تک جو ہمارے سامنے صورتحال ہے وہ اب تک کہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے جل سے جلوس ہوئے تقاریر ہوئیں نوازشل صاحب نے تقریر کی اور نوازشل صاحب پر تنقید بھی ہوئی کہ وہ کہنے کو وہ بیمار ہیں لیکن وہ تقریر کرتے ہیں وہ حکومت پر تنقید کرتے ہیں وہ ہمارے اداروں پر تنقید کرتے ہیں اور کہنے کو وہ بیمار ہیں اس کے بعد ہمارے ہاں پی ڈی ایم میں زرداری صاحب نے بھی تقریر کی اور ابھی تک جلسے جلوسوں کا جو سسلہ ہے وہ جاری ہے ٹھیک اسی دوران کوویڈ ڈائنٹین کی جو دوسری لہر تھی وہ پاکستان میں آئی اور جو یونیورسٹیز کالجز اور سکولز دوبارہ کھولے گئے تھے ستمبر کے مہینے میں ان کو دسمبر کے مہینے میں بند کر دیا گیا اور ابھی تک وہ جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہیں کہ ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ سکولز کالجز اور یونیورسٹیز کھلیں گی کہ نہیں اسی موقع پر میں جو آج نیوز کے پلیٹ فارم سے جو آپ کو پیغام دینا چاہوں گا کہ دسمبر اکتیس آج آخری دن ہے ہم لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ہم لوگ اس پر گفتگو کر رہے ہیں کہ پورا سال کیسا رہا اب ہمارے سامنے دوزار اکیس کھڑا ہے اب دوزار اکیس کو ہم نے کیسے گزارنا ہے دوزار اکیس کو ہم نے دوزار بیس سے کیسے بہتر کرنا ہے وہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے ہمارے ہاتھ میں وہ اس طرح سے ہے کہ اگر ہم ایس او پیس پر عمل درامت کریں اگر ہم ماسک پہنے اگر ہم آہ جو ہماری جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے وہ رکھیں ایک چیز سوچنے کی بات ہے کہ جب کوئی آہ لوگ ٹاؤن لگتا ہے تو وہ صرف حکومت کا نقصان نہیں ہے وہ آپ اپنا بھی نقصان خود ہی کرتے ہیں اپنا سوچئے اپنے خاندان کا سوچئے اپنے بچوں کا سوچئے اپنے بھائی بہن کا سوچئے اپنی بیوی کا سوچئے اپنے ماں باپ کا سوچئے کہ اگر آپ کو کوویڈ نائنٹین جیسی وبا لگتی ہے تو آپ صرف خود کو خطرے میں نہیں ڈالتے آپ اپنے پورے خاندان کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور جب وہ ہوتا ہے تو لوگ ٹاؤن لگتا ہے اور یقین مانیے پاکستان جیسا ملک ایک دن بھی اب لاک ٹاؤن برداشت نہیں کر بائے گا کیونکہ جس طرح کے معاشی صورتحال ہے ایک ذاتی طور پر اگر دیکھیں تو وہاں پر بھی بہت برے حالات ہیں کہ لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں تھے اور لوگوں کے پاس کوئی کاروبار نہیں تھا اور جب لوگوں کے پاس کاروبار نہیں ہوتا تو ملک کیسے چلے گا تو ملک کا سوچئے اپنا سوچئے اپنے بچوں کا سوچئے اور دوزار اکیس جو آ رہا ہے اس میں کووی نائنٹین کی جو وبا ہے اس کے ساتھ جینا سیکھئے بہت شکریہ اللہ حافظ